امال کی نیت سے سننا ہے دوسرا تک پہنچانے کی نیت سے ہمیں سننا ہے بیٹھ جائیں بھائی پیچھے ابھی بھی ساتھی کھڑے ہیں بہت سارے طلبہ کھڑے ہیں ساتھی کھڑے ہیں جلدی ایلدی سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھائی جلدی ایلدی بشائیں ان کو ساتھی ہو اور دیہان توجہ سے بات کو سنیں موبیلوں کا استعمال نہ کریں اپنے دل کے کان کا استعمال کریں اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ مکلف ہیں اپنی ذات سے بہت ساری فضیلت آپ کی اپنے جسم اور جسم کے آزا کے استعمال کرنے پر بھائی جتنے چل پھر رہے ہیں جلدی ایلدی سے بیٹھ جائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا وان اللہ لمع المحسنین فقال اللہ تبارک و تعالی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستبی الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذكر ذلو الالباب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه وایضا قال من يرد الله به خیرا يفقه في الدین وانما انا قاسم ما اللہ يعطیك وایضا قال من رآ منكم منکرا فليغیره بیده فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِلِسَانِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رواهُ مُسْلِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوست و بزرگو عزیز ساتھیو اللہ رب العزت نے یہاں پدرات کو جس علم دین کی تحصیل کے لئے حاصل کرنے کے لئے منتخب کیا اپنے اپنی علاقوں سے اور یہاں مادر علمی میں اور اس مبارک علمی ادارے میں آپ حضرات کو جمع فرمایا یہ محض اللہ کا فضل کرم احسان اس کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے اور اس کی اور اس کے قدردانی یہ ہے اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس علم کو اس نحج پر حاصل کریں جس نحج پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ و اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے اس علم کو حاصل کر کے اس طریقے پر اس نحج پر پورے عالم میں اس علم کو پہنچانا ہے جس طریقے اور نحج پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ و اجمعین نے اس علم کو پورے عالم میں پہنچا ہمارا اس ادارے میں جمع ہونا صرف کتابوں کے چند کتابوں کے چند حروفوں کو اور چند نقوش کو پڑھ لینا نہیں ہے ہماری اس ادارے میں جمع ہونا چند کتابیں اور چند حروف اور چند نقوش دراتن و کتابتن نہیں تو بہت ناقص مقصد ہے ناقص مقصد نہیں ہم پورا علم حاصل کریں اور نہج نبوت پر حاصل کریں اور پھر اس کے بعد اس پورے علم کو پوری امت کی امانت ہے اس لئے پوری امت تک پہنچائیں اس علم کے ایک حرف میں ہماری جارے داری نہیں علم کا ایک ایک حرف اس علم کے اندر ایک ایک مسئلہ ایک ایک آیت اور اس کے اندر کے معنی مضامین اور اس کے اندر کی تعلیمات اور رشادات اس کے اندر پوری امت قیامت تک مشترک ہے کسی کا ذاتی نہیں یہ شخصی چیز نہیں ہے ذاتی چیز نہیں ہے پوری امت کی امانت ہے اس طرح بارش کا پانی ہوں گا بارش کا پانی ہوں گا اس میں کسی کا اجارے داری ہے کسی کا شخصی اور ذاتی اس کے اندر ملکی ہے نہیں ذاتی استعقاد ہے بارش اور بارش کے قطرے قطرے میں ہر مخلوق کا حق چاہتے ہیں چاہے حیوانات ہو جمادات ہو حیوانات ہو یا پھر مخلوق کا حق چاہتے ہیں مخلوق کا حق چاہتے ہیں مخلوق کا حق چاہتے ہیں موسیقی 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 یہ علم کے پہنچانے کا مسنون طریقہ ہے یہ علم کے پہنچانے کا مسنون طریقہ ہے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اس علم کے اندر ہم اس علم کے یقین کو سیکھیں اس علم کے ذریعے سے اللہ کے تعلق کو سیکھیں علم اور فن میں یہی فرق امت اپنی جہالت کی وجہ سے فنون کو بھی علوم سمجھ رہی ہے اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں کہ جو سبب مرض ہے اسی کو اللہ سمجھے پوری امت کے اندر اس وقت پستی اور فقیری اور محتاجی اور معاشرے اور اخلاق میں جو تباہی وہ سب اور سب اسی لیے کہ امت اس علمیں الہی سے دور ہوگا اللہ والے علم سے محروم ہے وہ فنون کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس سے بڑی جہالت ان فنون کو ہی علم سمجھ رہے ہیں اور علوم پر جتنے وعدے ہیں اسے فنون کی تحصیل اور فنون کی تعلیم و تعلیم پر اسے تطبیق دے رہے ہیں اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں کہتے ہیں اطلب العلم ولو بسین اور کہتے ہیں ڈاکٹری پڑھنے جا رہے ہیں کتنی مڑی جہالت کی بات پڑھنے جا رہے ہیں ڈاکٹری کہاں پر ہاں روس اور جب پوچھو تو اپنی ڈاکٹری کے پڑھائی پر یہ حدیث سنا اطلب العلم ولو بسین سارے فضائل اس علم والے علم کے لئے سارے فضائل اس علم الہی کے لئے جو اللہ کے ذات علی سے نکل کر کے آئے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے ذات محتاج علی ہر ایک اللہ کا محتاج اللہ کسی کے محتاج نہیں اسی طرح جو آدمی اللہ والی صفات سے آراستہ ہوگا اور اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے صفت علم سے آراستہ پیراستہ ہو جائے گا مزین ہوگا انشاءاللہ العزیز موت تک سارے دنیا والے اس کے محتاج ہوں گے لیکن یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا سولی بات ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے من لم يتغنب القرآن فلیس مننا ایک معنی اس کے یہ بھی ہے کہ جو خوش علانی سے اور اچھے آواز سے نہیں پڑھتا ہوا ایک معنی علماء شارعین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس قرآن کے ذریعے سے مخلوقہ سے بے نیاز نہیں ہوتا اس قرآن کی بنیاد پر مخلوقہ سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے اور ان کا محتاج ہو رہا ہے اور اپنی احتیاج اور حاجت ان کے سامنے ظاہر کر رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہمارے طریقے سے مل لم اتغنب القرآن فلیس من یہ اہل قرآن وہ اللہ رب العزت کی طرح مستغنی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان کے غناء کا سبب یہ قرآن قرآن کی تعلیمات قرآن کے اندر ترغیب ترہیب کی آیات اور اس کے اندر وعدے وعیدے جنت دوزخ سارے مواعید ساری وعدے اور وعیدے ان کا سب سے بڑا سرمایہ پونجیئے ان کی ان کی طاقت ہے قوت ہے وہنے یوسوس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ادرات صحابہ نے یہی علم حاصل کی تیس پارے تھے ان کے پاس وہی آیت ہے وہی صورت ہے ناسق منصوب کے بعد بات ثابت ہو گئی کہ یہ آیت ہے یہ صورت اور آج ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے الگ آیتیں نہیں الگ صورتیں نہیں الگ مضمون بھی الگ معانی بھی نہیں اس کے معنی تفاصیر سب متعین کر کے علماء اصولیین محققین مفسرین سب نے جمع کر کے ہمیں دے دی اس کے باوجود آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کا فراغ اس علم کی طاقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی اور ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی طاقت ظاہر نہیں ہو رہی اتنا کمزور علم ہمارے پاس ہے کہ یہ علم ہمیں نماز پر بھی نہیں اٹھاتا ہے اتنا کمزور علم ہے کہ یہ علم ہمیں نیکیوں کی طرف کھینچ کے نہیں لی جا رہا برائیوں سے روک نہیں رہا مخلوقات کے تاثر سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں جو بھی نئی چیز آتی ہم متاثر ہو جاتے ہیں جو بھی نئی چیز آ رہی ہیں آدمی اقدم سے متاثر ہو جاتے ہیں اپنی سوچ بدل لیتا ہے اپنی فکریں بدل لیتا ہے اپنی بودھ و باش اور اپنا معاشرہ اپنا کلچر اپنی تازی اسے بدل دیتا ہے حالانکہ یہ تو قیامت تک کے لیے قرآن قرآن کی تعلیمات اس کی طاقت کیوں ظاہر نہیں ہو رہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین ملک ملکوں میں جاتے تھے اس علم کی بنیاد پر جاتے تھے تو ملک ملک فتح ہو گئے علاقے کی علاقے فتح ہو گئے سب کو اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے ڈال دیا اس کی وجہ کیا تھی اس قرآن قرآن کے اوپر یقین ایمان اور اس کی تعلیمات اور ارشادات کے مطابق سو فیصد عمل اور پھر اس قرآن کی تعلیمات کی دعوت قرآن پر یقین اس کی ارشادات تعلیمات پر یقین اور اس پر سو فیصد اپنی عملی زندگی کو ڈالنا اور پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیمات کی دعوت کو لے کر کے پوری عالم میں ٹھرنا یہ چند باتیں تھی ان کی زندگی میں جس کی وجہ سے قرآن کی طاقت ظاہر ہو گئی بڑی بڑی طاقت ان کے سامنے سرنگو ہو جاتے صحابہ کی جماعت پہنچی فارس تو فارس کا باشا بھگ گئے تیس چالیس ہزار صحابہ بیچارے ہٹے پرانے کپڑے سیدھے سادھے پہننے کیلئے چھپلنے سوارین نہیں سفر کے لئے صحیح سے آزار اور اتیار نہیں کچھ بھی نہیں لیکن ایمان سے آراستہ اور اعمال سے مزین اور قرآن پر یقین قرآن کی تعلیمات پر یقین دنیا والوں کی ہر بات کو جھوٹی نظر سے شکی نظر سے دیکھتے تھے صحابہ کیونکہ اللہ رسول نے یہ فرما دیا اس کے بعد یہ باولہ کون آدمی ہے یہ باتیں کر رہا ہے ہر ایک کو باولہ سمجھ ہر ایک کو بے وقوف سمجھ بات سمجھ میں آرہی انگل سمجھ میں نہیں آرہی جو قرآن حدیث کے خلاف جو بات کرے گا بے وقوف نظر آنا چاہیے احمق یہ کیا باتیں کر رہا ہے اور اللہ ماں پر میں آج ایمان کی محنت ختم ہو گئی تو تجربے کی باتیں اتنے دل دماغ میں اتر گئی کہ اس کے مقابلے میں اچانک اگر اللہ رسول کے کوئی بات آتی ہے تو ہم شکی نظر سے قرآن حدیث کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے قرآن میں ایسا کہا گیا آج تو سائنس یوں کہہ رہا ہے اس کا ایمان خطرے میں علم سیکھ رہے ہیں لیکن علم کا یقین نہیں سیکھ رہے ہیں تو علم کے ہوتے ہوئے زلت ہے علم کے ہوتے ہوئے پستی ہے علم کے ہوتے ہوئے علم کی طاقت سے محروم ہے علم کے حروب نقوط سیکھ رہے ہیں اس کی طاقت اور جس کے اندر مزمر ہے چھپی بھی ہے یعنی یقین اور اس پر تعلیمات پر عمل اور عملی زندگی کو ڈالنا یہ محنت نہیں ہمارے پاس لبکہ حضراتِ صحابہ یہ سب چیزیں ایک ساتھ سیکھتے تھے الفاظ بھی سیکھتے تھے اس کا یقین بھی سیکھتے تھے اس پر عمل کی بھی مشک کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی دعوت بھی دیتے تھے سب چیزوں کو جمع کر کے سیکھتے تھے اس لیے یہ مدرسے ہمارے صرف حروف نقوش کتاب کی شکل میں اسے سیکھنے کے لئے نہیں ہیں حروف نقوش کو سیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یقین سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر اس کو اپنی دعوت میں لانا ہے یہ مدرسے اور یہ ادارے اس کا مجموعہ ہے یہ آپ کے وہموں گمان میں یہ بات کہاں سے بیٹھ گئی کہ صرف الفاظ حروف کتاب نقوش کو سیکھنے کی جگہ ہے ایسا نہیں یہ آپ کو غلط فہمی ہے مدرسے کا امانہ ہی نہیں ہم علیمیہ صاحب فرمایا کرتے تھے جو آدمی یہ سمجھے گا مدرسے کے امانے میں اس کے خلاف کیس دائر کر دوں گا یہ ادارے اس لئے نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں جس طرح کالج اور ایورسی کے اندر کچھ کتابیں پڑھ کر ڈگرییاں حاصل کر دیں کوئی زبان سیکھ کے نکل گیا اس طرح ان مدار اس کو کوئی سمجھتا ہے تو فرماتے ہیں اس کے لغوی اس کے اصطلاحی معنی سے اس نے اس کے اصطلاحی معنی پر تعریف کر دیں یہ اس کے معنی نہیں ہے مدرسوں ان اداروں کے مدر نہیں یہ تو آدم سازی کے کارخانے ہیں کیا بولتے ہیں آدم سازی کے کارخانے ہیں حضرت مولا علیمی اصار عمدل علی پر آدم سازی کے کارخانے ہیں تو جماعت کی اندرات صحابہ کی فارس کا بادشاہ باغ گیا باغ کر چھپ کر کے اس نے اپنا ایک قاسد بیجی ایک قاسد بیجی چین کے بادشاہ کے پاس روم فارس کے بعد اس کی بڑی طاقت چین کا بادشاہ اور جا کر کے کہا کہ بھائی یہ لٹیرے لوگ آئے ننگے پاؤں ننگے بدن لٹیرے بوکے پیازے پتہ نہیں کون سی مخلوق کہاں سے آئے اور ہمیں بے دخل کر دیا اس لئے ہمارے بادشاہ نے آپ سے کمک اور مدد مانگنے کے لئے امداد کے لئے آپ کے پاس بیجے بڑا سمجھدار آدمی تھا چین کا بادشاہ اس نے کہا کہ مجھے ایک انسپیکشن کرنا ہے ایک تھوڑی تحقیق کرنی ہے آپ سے وہ یہ کہ آپ کی تعداد زیادہ ان کی کم ہے اور آپ کے پاس سب ٹیکنالوجی ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے نہیں کیونکہ اسباب والے اسباب سے معاینہ اور اسباب کا توازن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں اسباب کو اسباب اس لئے موڑا یوسو فرمایہ کرتے تھے اگر تم مادہ پرس لوگوں سے ماددے کی بنیاد پر مقابلے کر رہے تو پھر ماددے کا ماددے سے مقابلہ جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا اور اگر ایمان عامال کے بلبوتے پر آپ ماددے پرس کے سامنے آوگے تو آپ پر ماددے کا مقابلہ ایمان عامال سے اب تو ماددہ سے زمین آسمان بھر جائے لیکن ایک ایمان والے کے مقابلے وہ ٹھیک نہیں سکتے موڑا یوسو فرمایہ کریں اب ہم سب کی کوشش ہے کہ ماددہ کے مقابلے میں ماددہ پیدا کرو اسباب کے مقابلے میں اسباب لاؤ ٹکنالوجی کے مقابلے میں ٹکنالوجی یہ غلط چہمی سب کو آتی یہ غلط چہمی سب کو تو اس نے سوال کیا بڑی سمجھ داری کیونکہ وہ اپنے آپ کو خامقہ ان کی طرح برباد کرنا نہیں چاہتا تو اس نے کہا کہ کیا بات ان کے پاس کم ہیں سب کچھ کیفیت کمیت کونٹیٹی کالٹی سب کچھ بھی نہیں فیل اور تم کتنی زمانے تک تم نے رومیوں کو نیچہ کر کے دکھ لائے ہے اب میرے کچھ سوال آتے ہیں اس کا جواب اس نے ایک جواب ایک سوال ایک بات یہ کہی پورے یقین اور وصوق کے ساتھ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان مدینے سے آنے والے جیسا کہ تم نے کہا ہے فقیر مسکی موتاج لٹے رہے قسم کے لوگ کہ جہاں بھی جاتے تباہی مچا دیتے بڑی سی بڑی زیادہ ان کے سامنے ٹک تھی نہیں سمجھ میں نہیں آتا آسمان سارے کہ زمین سے اگرے ہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا اور جو ان کے سامنے جاتا ہے یا تو کٹ جاتا ہے مولی گاجر کی طرح اتنا بھوگلا جاتا ہے کہ دوبارہ ان کے سامنے جانے کی امت نہیں اور ہزاروں کی فوج میں دوبارہ بغدر مچا دیتے اتنا لبوگو وہ خوف زدہ کر دیتا کیا ہے ان کے پاس میرا خیال یہ کہ آپ کے پاس کوئی مائنس پائنٹ اور ان کے پاس کوئی پلس پائنٹ یعنی ان کے پاس کوئی ایسی خوبی ہے جس سے آپ لوگ خالی ہو اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نقص اور کمی ہے جو ان کے اندر نہیں ہے تو پہلے سوال کیا یہ بتاؤ کہ یہ وعدے کے کیسے کتنی بڑی بات وعدے کے کتنی اہمیت ہے اقیار کے نظر آپ سوچیں اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے پہلے سوال کیا اس نے وعدہ بتاؤ کیسے وعدہ پورا کرتے ہیں نباتے نہیں نباتے وعدہ خلاف ہی کرتے ہیں لیکن یہ وعدے کے بڑے پنکے اگلی بات پوچھیں یہ اپنے امیر کی اطاعت میں کیسے اس نے کہا کہ یہ اپنے امیر کی اطاعت میں ساری قوموں سے آگئے اپنے امیر کی اطاعت کرنے میں ساری قوم سے آگئے سب سے آگئے ان سے زیادہ اپنی امیر کی اطاعت کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا پھر پوجا کہ اے لوگ کیا کرتے ہیں میدان میں جب تمہارے سامنے آمنے سامنے آتے ہیں یہ سب سے پہلے دعوت پیش کریں کیا پیش کرتے ہیں پکی دعوت پیش کریں دراصل بھی ہماری تعداد سے گھبراتے نہیں عوض کے ساتھ دعوت پیش کریں کیونکہ اُز زمانے میں قتال دعوت پر موقع اس لیے روایت میں آتا ہے مَا قَتَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى دَعَاهُ حضی ابن عباس فرماتے تھے حضور نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ قتال نہیں کیا جب تک اس کو دعوت نہیں اور دعوت یہ بغیر کسی نے قتال کیا تو اللہ کی نبی اس کو کل عدم قرار دیتا ہے اور اس قتال کی بنیاد پر جو مال غنیمت اس کو مال غصب قرار دیتا ہے یہ روایت سرات موجود ہے ایک جماعت گئی واپس آئی وہ خوب مال غنیمت اور خوب باندھی اور خوب غلام تو آتی ماشاءاللہ وَهُوَ آلًا وَسَالًا مرحبا بیٹھو بیٹھا جاتی ہے انہی بھی بٹھایا قیدیوں کو غلاموں کو بند اور ادھر صحابہ کی جماعت کو بٹھایا وہ بولتے ہیں آتی کے ساتھ میں کارگوزہ رہی تو اللہ کے نبی کارگوزہ رہی اور سب سے پہلا سوا حَلْ دَعَوْتُمُوْهُمْ کہ تم نے قتال سے پہل ان کو دعوت دی قَالُوْ لَا ہم نے دعوت نہیں دی تو مزید تحقیق تحقیق کے لئے اللہ کے نبی نے ان قیدیوں سے پوچھا حَلْ دَعُوْكُمْ حَلْ دَعُوْكُمْ قَالُوْ لَا آپ نے فرمایا فُقْوْ انہیں چھوڑو رہا کرو اور ان کا مال ان کے حوالے کرو یہ مال غصے میں مال غنیمت نہیں اس مال غنیمت کی حلت کے لئے صحت قتال اور صحت قتال موقوف دعوت پر وہ کہا کہ یہاں تک کہ یہ اپنے معمون محبوس جگہ پہ پہنچ جا حَلْتَى يَرْجِعُ الْا مَأْمَنِهِمْ اور پھر دوبارہ جاؤ اثر انہوں دعوت دو نہ مانے تو پھر جزیہ پیش کرو نہ مانے پھر اس کے بعد پتا یہ پوچھا اس باستان کہ میدان مدر کے کیا کرتے ہیں نمبر ایک دعوت دیتے ہیں نہ مانو تو جزیہ کا مطالبہ نہیں ہے تو پھر ان میں سے ایک آدمی بھی واپس نہیں جاتا جب تک کہ اس کی جان میں جان دیں جم کا مقابلہ کر دیں جان کی پروہ نہیں کر دیں ثابت قدم صدقل وصدق فی مواطن اللقاء اس کو عربی میں کہتا ہے فی مواطن اللقاء معل عداء فی مواطن اللقاء معل عداء پھر اس نے پوچھا اس نے پوچھا کہ ان کے حلال چیزیں کتنی حرام چیزیں کتنی تو اس نے پورا بتا یہ حلال ہے حرام ہے حالکہ یہ بھی غیر ہیں پھر اس نے اگلا سوال کیا ایسا تو نہیں کہ حلال کو حرام حرام کو حلال اپنی مرضی کے مطابق تاکہ نہیں یہ حلال کو حلال اور اس پر عمل کرتے حرام کو حرام اور اسے بچتے اس جملے کا سننا تھا چین کے سچے پکے کابر باشا نے کہا اگر یہ بات ہے اور ان کے اندر یہ ساری صفتیں جو تم نے بیان کیے تو یاد رکھنا یہ قوم کبھی حلال کو بھی نہیں سکتی اور کوئی اس کو حلال کر بھی نہیں سکتا ہے ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ ان کا مقابلے کیلئے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کوئی راستہ بھی نہیں کوئی ٹیکنالیجی ہمارے پاس نہیں ان کو حلال کر دے یہ ایسے زبردست ہتھیار سے مسلح ہے کیا؟ اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا اس سے بڑی طاقت کچھ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ خدا ہی مدد رہتی ہے ہر وقت ان کا تم مقابلہ کری نہیں سکتے پوری دنیا کی فوج اٹھا کے لیاؤ یہ تیس ہزار کافی ہیں کچھ نہیں کر سکتا پھر یہ بھی پوچھا اچھے یہ بتاؤ کہ یہ مدینے سے نکل کر کے آئے اور ہمارے شہروں میں داخل ہوئے تو پھر ان کا لباس کیسا ہے ان کی سواری کیسی؟ ایشہ تو نہیں کہ یہ نئے انہیں تعذیب اور کلچر میں آ کر کے اپنا وہ کلچر مذہب اور تعذیب چھوڑ دیجئے انہوں نے مدینے میں سیکھتے تو بتائیں کہ نہیں ان کا عبا جببہ ہوتا ہے سیدھا سادھا مدنی ان کا وہی والا جببہ ہوتا ہے عربی جببے اور سواری کہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں گوڑے پر زیادہ سوار نہیں ہوتے وہ لمبی لمبی گردن اس نے سمجھ تو چین کے باشے نے بجھو لمبی لمبی گردن والے جانور اس نے کبھی دیکھے نہیں تھے روایت تو میں تھا لمبی گردن والے جانور اونٹ کی تاریب بیان جب یہاں وہ اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں پھر ساری باتیں سن کر مایوس ہوگئے چین کا بات تو کہنے لگا دیکھو میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ اگر میں تمہاری مدد کے لیے ملک فارس بیجنا شروع کروں تو اگر اس کا پہلا گھوڑ سوار ملک فارس میں ہوگا تو اس فوج کا آخری سوار میرے ملک چین میں ہوگا اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی فوج میرے پاس ہے لیکن پھر بھی میں لوگوں کی صفات بیان کی ہیں وہ اتنی زبردست صفات ہیں کہ اگر ان صفات کے ساتھ یہ پہاڑوں کے سامنے آ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے دریاؤں کے سامنے آ جائے تو دریاؤں بھی راستہ دے دیں اور میں پورے یقین اور وسوق کے ساتھ کہتا ہوں اگر انہی صفات سے آراستہ پیراستہ ہو کر یہ ملک چین میں داخل ہوگئے تو مجھے بھی اپنا ملک چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے یہ غیر کہ دل کے اندر اتنا ایمان اور یقین وہ جانتا ہے کہ یہ ان کی طاقت کونسی ہے ظاہری ٹکنالوجی اور زیادہ ظاہر پرستی اور ظاہری اسباب اور مادی نقش شکل سورت ہے یہ نہیں ہے اصل تو یہ ہے اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارت اور آخر میں کہا اگر میری مانو تو ایک سالہ مشورہ کہ ان کو چھیڑو مد جب تک کہ یہ خود اخدام نہ کریں اس وقت تک انہیں چھوڑو چھیڑو مد چھوڑو ان کو چھیڑو مد ان کو چھوڑو دو مایوس کر دو یہ طاقت پور اس لیے یہ مدرسے ہمارے اس ایمان کو سیکھنے کیلئے ہیں ایسے حدرات صحابہ سیکھا کرتے تھے جو بات اللہ کے نبی سے سن لی اور کان میں پڑ گئی تو پڑ گئی اب اس کے مقابلے میں وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا موت تک انہیں یقین ہوتا تھا ایسا ہو کے رہے گا کیا یقین ہوتا تھا جو اللہ کی نبی نے فرما دیا اب دیکھنا ہے کہ ہم بھی بخاری میں مسلم میں ریاض السالح سے اوپر تک کتاب ایمان پڑھتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات اور تعلیمات کو پڑھتے سنتے ہیں تو اس کا یقین اندر کتنا اتر رہا ہے اگر نہیں اتر رہا ہے تو پھر ہم نے آج کا دن آدھا فائدے میں گدار آدھا نفسان میں گدار یہ صحابہ ایمان اور علم دونوں سیکھتے ہیں اور ان دونوں کو سیکھنے ذات ذات عمل بھی سیکھا کرتے ہیں آپ دیکھیں اندازہ لگائی ایک صحابی ہیں وہ حضور کے خدمت میں حاجر ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا اور حیرہ نامی شہر کو فتح کیا جائے گا اور اس میں سے ایک شہزادی نکلے گی شیمہ بنتے قیلہ نام کی ایک شہزادی اور ایسے خچر پر سوار اور ایسے اوڑنی تو صحابی نے حرص کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون آپ میرے حوالے کر دیئے آپ نے فرمایا لے وہ خاتون میرے تیرے حوالے کر دی تیری ملکیت تیری جاگیر یہ نہیں کہا اللہ کے نبی کیا مزا کر رہے آپ آج کا مسلمان کہے گا اللہ حفاظت فرما نہیں ان کے ہاتھ تو سوالی نہیں پیدا ان کے ہاں درزگاہ میں بیٹھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی زبان سے ادھر ایک بول لکھ لے اور کان میں پڑھے اور سیدھے اس کا یقین اندر اتر گیا اس کو کہتے ہیں یہ یقین والا علم ہے اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے پھنون ہیں وہ سب کا سب شک کی ہے تردد سے بڑے ہوئے آئے دن اینے تجربے آپ زندگی پر اور موت تک قیامت تک اس علوم اور اس علم کے اندر اللہ کے نبی کی تعلیمات ارشادات ان کا آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ ابھی چودہ سو سال گزر کے کوئی پریورتن نہیں چینجنگ نہیں اور پھر اور چودہ سو سال آ جائیں اور چودہ ہزار سال آ جائیں قیامت تک انشاءاللہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ارشادات دن بہ دن صادق تو آئے گی لیکن اس میں تقذیب کی کوئی گنجائش نہیں اتنا پکا ٹھکا علم اللہ آپ کو دے رہے پیور علم دنیا بر کے سارے علوم فرون ترازو کی ایک پڑے میں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم ملا اس کا ایک کلمہ ایک ترازو کے پڑے میں باری بڑھ جائے گا یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر اگر یہ دل میں پیدا ہو رہا یہ ٹھیک یہ پڑھائی سب کچھ کر لیا لیکن اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حال کرنا ہے اس کے لئے تھوڑا سا یہ بھی ہو وہ بھی ہو اس کا مطلب ہے آپ نے علم نہیں سیکھا آپ تو خسارے میں اس سے اچھا علم چھوڑ کے جاؤ اور کچھ دنیا کا کام دام کرو اور حلوائی کی دکان کھول کرے کے بڑھ جاؤ سیدھی سی بات جاؤں حلوائی کی دکان لگو اس حلوائی کی دکان والے کو اس حلوائی آدمی کو تو اپنے ایک ایک حلوے پر اور ایک ایک لڈو پر یقین ہے کہ میں اس سے پل رہا ہوں لیکن ہم اس علم کو سیکھ رہے ہیں اس کے ایک حرف اور اس کے ذریعے اللہ میں پالیں گے اور عزتوں کے مناروں پر پہنچائیں گے اس کا یقین نہیں ہے بتاؤ حلوائی والا اچھا ہے کہ ہم لوگ اچھے ہیں ہمال کر دیا سوچو تو زیادہ درست وہ بھی تو یقین کی بلیات پر پل رہا ہے چاہے گے وہ غلط یقین اور ہمارے یقین ہماری شعید پر نہیں سب سے بڑا عالمی ہے اور اس کی نشری شاکیمی کمی نہیں اور کتابیں کتنی ساری ہیں اگر کمی ہیں تو یقین کی کمی اور اس کو سیکھنا ہے ہماری ذمہ داری ہے مدرسی کی چار دیواری میں اگر کوئی چیز سب سے اہم محتم بشان عزیم الشان وقیش ہے جس کو سب سے زیادہ اپنی جان مال طاقتیں قوتیں لگا کر کے حاصل کرنے کی چیزیں تو وہ ایمان اور یقین دنیا دی چیز آپ اپنا مقصد واضح کرو آپ صرف کتاب اور غروب نقص پڑھنے آئے یا پھر ایمان یقین سیکھنے کے لئے تیکھر ہو آپ آجی اسی مجلس میں تیکھر ہو مہر سی پا سیکھیں گے اس ایمان یقین کو ارے بھائی سیکھیں گے سیکھنے کا راستہ دعوت ہے جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اسے صبح شام دن رات آپ اپنی دعوت میں لگ اگر کوئی آدمی سکون کالیج میں پڑھ کر اپنا ایمان صحیح کرنا چاہتا ہے اس کا راستہ کیا معلوم روز آنا جو کچھ بھی سیجیکٹ وہاں پر پڑھتا ہے میتیمیٹک پڑھ رہا ہے ہسٹری پڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ اگری کلچل پڑھ رہا ہے دنیا بھر کے فنون ہے شاخیں اس کو جب پڑھ کر گیا ہے باہر نکلتے ہی تھوڑا سکون سے کھڑا ہو جائے اور دل کی پوری گہرائی سے یہ بات کہے وہاں باہر ہی کھڑے ہو کر کے جو کچھ اس نے پڑھایا اور میں نے پڑھا دھوٹ ہے دھوٹ ہے جھوٹ ہے اس سے نہ میں پلتا ہوں اور نہ اس سے میں ملی زندگی اگر اپنے ایمان بچانا چاہتے ہیں میرا خل سمجھ میں نہیں ہے ہاں سارے راستے بتایا ہمارے آقا کے ملہ تو نہیں کہ اسے پڑھو مد لیکن بتا دیا اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کے تحفظ کا راستہ گیا پڑھنے کے حد تک رکھو اور اس علم کو جب پڑھو تو باہر نکل کے کرو جو کچھ میں نے پڑھا سنا میرے سمجھ میں آیا کی نہیں آیا لیکن جو کچھ اللہ رسول نے فرمایا حق ہے حق ہے اندر اتارو پہنے نہیں دیجئے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ سیمان یقین کو سیکھنے تو صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی وہ ہیرہ ملک فارج کا دروازہ وہ فتح کیسے ہو جائے اور پھر وہ اس کی شہزادی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں کیسے ہو جائے گا یہ نہیں پورا یقین اندر اتر گیا کہ یہ تو فتح ہونا ہے ایک اور وہ شہزادی باندی بنے گی دو اور وہ میری ملک ہو گئی تینوں بات کا یقین اندر اتر گیا حضور کا دھمانہ گدر گیا تب بھی ان کو اس ارشاد پر رتی برابر تردد نہیں اب فراغت کے بعد پانس سال دس سال گدر گئے روزی روٹی کی تنگیاں ماش کی تنگیاں تو آدمی شک و شبے میں پڑ جاتا کیا پڑ جاتا شک و شبے میں پڑ گیا اب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا جائے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ادھر ادھر جھانکا تاکی کر رہا اس کے بعد حضرت خالد کے ساتھ اس ہیرہ نامی شہر کو فتح کرنے والی جماعت میں یہ صحابی تھی یہ صحابی بھی یہ صحابی بھی ہیرہ پتہ ہو گیا تو دیکھیں سامنے سے خاتون آر شہزادی وہی ڈپٹا اور وہی سواری سواری کا وہی رنگ جنہیں پورا یقین ہوگی یہ وہی ہے ہو نہ ہو یہ وہی ہے جا کر اس کا لاغ پکڑ لیا فتح ہو چکی اب حضرت خالد آئے کہہ لے گے کہ سب مال غنیمت جمع کرو اور ان سے بھی کہا کہ باندھی کو ادھر جمع کرو اس کی سواری وہا رہی کہہ کہ کون کس کی باندھی یہ میری مل کے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ رہے ہیں تو میری میری اپنی ذاتی جاگیر ہے کہاں ہے کوئی پروف ہے ڈاکومنٹ سے کوئی کاغذہ دے کہا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا اور اس سے بڑا پروف کیا چاہیے شک کب فرمایا ہے کوئی ایک گواہ دے دو میں سمجھتا ہوں تم جھوٹ تو نہیں مل رہے لیکن مجھے اپنے اتمنان یقین کے لیے ذرا ایک گواہ دے دو تو ایک اور ساتھ یکو کھڑا کر دیا ان صاحب نے کہا کہ ہاں اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا ہیرا پتے ہوگا اور اس کی شہزادی بس یہ سننا تھا حضرت خالد نے ان کے حوالے کر دیا جلے گا معلوم اس کا کیا مطلب ہے واقعہ سن کے آپ جا رہے ہیں بہت آسان لگ رہا ہے صحابی کا یقین کتنا تھا اتنے سالوں کے بعد بھی یہ ہو کے رہے گا اور ہو گیا اور اسی وقت ان کے دل کے اندر اس کا یقین اتر چکا ایک اور دوسری بات اسی مجلس میں ایک اور ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں فتح ہوگا اور نمبر دو وہ شہزاد اس کی ملک ہو گئی کسی اور کی ملک نہیں یہ دوسرے کے دل میں بھی یقین اتر گیا اس لئے گواہی دے رہے ہیں پوری پک کی ٹھک کی گواہی دے دی کہ آئیے اسی کی اللہ کی نبی نے فرح میں نے بھی سنا کہ یہ تیری ہے وہ میری نہیں ہو سکتی اسی کی ہو سکتی حالانکہ وہ کیسے تھے نہیں میں بھی تھا وہ میری ہے لیکن نہیں اس میں کوئی گنج ہے اسی کی ہے اور ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت خالید کے دل میں اتنا ایسا یقین اتر گیا کہ وہ بھی ایسے ہو گئے جس طرح اس مجلس میں ہو اور انہوں نے براہ راس رو برو اللہ کی نبی کے زبان مبارک سے عرشاد سنا ہو تعلیمات سنی ہو کہ فتح ہوگا یقین اتر گیا اور پھر شہزادی آئے گی یقین اتر گیا اور پھر وہ اس کی ملک ہوگی یقین اتر گیا ان کے واسطے سے سنا اور ان کے دل کے اندر بھی یقین اتر گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج چودہ سال بعد بھی یہ تعلیمات ہم بیٹھ کر کے حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر بھی یہی یقین کے ساتھ یہ علم اتر گیا جس طرح حالد نے ایک واسطے سے وہ حدیث سنی یقین اندر اتر گیا ایمان یقین کا تو یہ حالت اور ان کی ٹیکنالوجی کا حال کیا تھا بدحال برا حال اور ان کو میٹیمیٹس کتنی آتی تھی یہ سنو آپ اس کے بعد اس کا بھائی آیا ہے شہزاد آ کے کہنے لگا یہ میری بہنیں آپ کو جتنا امون چاہیے لے لیے پیمنٹ کریے اور ہمیں ریلیس کریے ہماری بہن کو چھوڑ دیجئے اچھی بات ٹھیک اس نے کہا کے دے دیجئے گا کتنا دے دیجئے ان کو گنتی تو آتی نہیں تو ان کو سو مانگنا تھا تو انہوں نے سو کو کیسے بیان کے اشارے سے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس اتنا دے دیجئے گا اپنی بینک کو لے جائیں آج مسلمان ترقی کے جو ایک خواب دیکھ رہا ہے دنیا کی تعلیمات نہیں ہے نا اس لئے مسلمان پیچھے ہیں دین کی تعلیم چھوڑ کر کے ہم پیچھے ہیں اور صحابہ دین کی تعلیم کے بنیاد پر آگے تھے جو جو ہے اس نے کہا کہ بس اتنا ہے کہ ہاں بس اتنا چلے گی اس کے بعد دوستوں کے بعد بہت خوش و خور ہم جا کے بیٹھے کہہ لیں کہ آج تو بہت پروفٹ ملا بہت منافع ملا کیا کیا کتنا کہ یہ ملا ایک دو تین چاہتے کہہ لیں کہ ارے بے وقوف تم چاہتے ہیں تو وہ جتنا چاہے اس سے وصول کر سکتے تھے اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے مجھے تو پتا ہی نہیں کہ سو کے اوپر سے بھی کوئی گنتی ہوتی سو کے اوپر کونٹیٹی ہے کوئی گنتی ہے آدھے دیت شمار مجھے تو پتا ہی نہیں میں تو سمجھتا تھا سو سب سے آخری گنتی ہے اس کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے تو ہیرہ فتح ہوا ہے سو کی گنتی پہ لیکن اللہ کی نبی کی تعلیمات پر یقین کی بنیاد ہیرہ فتح ہوگی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کو وہ ارشادات اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتے تھے اور اللہ کی نبی کی زبان مبارک سے نکلیوی بات کو مکمل کر کے دیکھنا ہے اس لئے ہیرہ بدہ کیا اور ان صحاب کے اس یقین کی وجہ سے ان کو وہ شہزادی دلت حالانکہ گنتی صرف سو آتی اس سے زیادہ نہیں آتی الفاظ عروف نقوص سیکھنا بہت آسان لیکن اس کا یقین حاصل کرنا مسئل ہے اس کے لئے لمبا وقت چاہیے اس لئے صحابہ فرما دے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن سیکھا اور اس کے بعد جب ہم علم میں لگے تو ہمارا ایمان بڑھتا چلے تازہ ہوتا چلے کیا ہوتا چلے جو ایمان اور ایمانی صفات سے آراستہ ہیں اللہ کی نبی نے ان کو عدب کی بھی ڈگری دی لغت جانتے نہیں جانتے اور اشتقاق اور معاخذ اور مسادر جانتے نہیں جانتے اس کا پتہ نہیں لیکن جو ایمان کی پندرہ صفتوں سے آراستہ تھے اللہ کی نبی نے ان کو عدیب اور فقی ہونے کا لقب دی کس کا لقب عدیب اور فقی ہونے کا لقب پندرہ صفتیں حاصل کرلو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ کو عدب کی ڈگری مل گئی اور فقات کی بھی ڈگری مل گئی یہ قوم آئی تھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے پوچھا کہ ما انتم کہ تم لوگ کون ہو من انتم نہیں پوچھا ما انتم پوچھا کیونکہ مقصد صفات کو پوچھنا ذات کو پوچھنا مقصود نہیں اور ماں تو صفات کے سوال کے لیے آتا ہے استفسار کے لیے آتا ہے اور من جو ہے ذات کے استفسار کے لیے آتا ہے پوچھا مان تم تم جن صفات سے آراست ہو وہ کون سی صفات ہے بتاکتا انہوں نے کہا اچھا ہمارے پاس تو پندرہ خسلتیں ہیں پندرہ صفات ہیں انہوں نے پہلے کہا ہم تو ایمان والے ایمان سے آراستہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی سچائی میں کوئی دلیل ہے آپ کے پاس انہوں نے کہا پندرہ صفتیں ہمارے اس قول کے اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس پندرہ صفتیں پانچ صفتیں وہ ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں پانچ وہ ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس پر عمل کریں اور پانچ صفات وہ ہیں جو زمانے جاہلیت میں ہم اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں اپنا چکے وَنَحْنُ عَلَيْهَا الْآنِ إِلَّا أَنْ تَنْحَانَا عَنْهَا کہ ابھی تک ہم ان صفات اور خصلتوں پر ہیں ہاراستہ ہیں اللہ ہے کہ اگر آپ منع کر دے تو ہم اسے چھوڑ دیں پہلی پانچ صفت یہ کہ اللہ پر ایمان لائیں کس پر ایمان لائیں کس پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لائیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں دل کی گہرائیوں میں صرف اللہ کے ذات صفات کا یقین ورنہ یہ کفر شرک دل کی سلوٹوں میں چھپا رہتا پتہ ہی نہیں جلتا عین وقت پر ظاہر ہوتا ہے یہ کفر شرک جو ہوتا ہے یہ دل کی سلوٹوں میں چھپا رہتا بروقت ظاہر ہوتا ہے اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی ہیں شادی ہو گئی ہیں اور پھر اس کے بعد حمل بھی ٹھیر گیا فَلَمَّا حَمَلَتْ حَمِلًا خَبِيبًا وَمَرَّتْ بِي جب ہلکا سا حمل ٹھیرہا دو تین مہینے کا تو پھر وہ اس حمل کو لے کے چلنے پھر نہیں شروع ہو گئی شروع کے زمانے ہلکے فَلَمَّا اَتْقَلَتْ لیکن جب حمل آخری مومنٹ میں چلے گیا باری ہو گیا آٹھ نو مہینے اور قریب الولالت قریب الولادت تو اب میاں بی بی دونوں بڑے خشو خضوص اللہ سے دعا مہینے فَلَمَّا اَتْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَيْنَا عَتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَا شَاکِرِينَ اگر اللہ میاں آپ ہم کو صحیح سالم بچہ دے دیں لَيْنَا عَتِيْتَنَا صَالِحًا نیک سالم نہیں صحیح سالم کوئی نقص نہیں ہے کانا نہیں چاہیے بیرہ نہیں چاہیے لنگڑا لولا نہیں چاہیے بلکل بہترین ہمیں بچہ چاہیے صحیح سالم بچہ لَنَكُونَنَّ مِنَا شَاکِرِينَ تبا ہم آپ پر شکر ہے اللہ تیرا شکریہ ہے آپ نے ہمیں اتنا صحیح سالم بہترین خوبصورت بچہ دیا تو اللہ فرماتے فَلَمَّا آتَيْنَهُمَا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ سُرَكَا فِي مَا آتَاهُمَا اور جیسے ڈیلوری ہوئی صحیح سالم بچہ بلکل کمپلیٹ فوراں شرک شروع کرتے کیسے ڈاکٹر صاحب اگر آپ بروقت نہیں آتے نہ تو بس کام ختم ہو جاتا ہے شروع ہو گیا شرک اور وہ ہسپیٹل تو کتنا اچھا ہے واقعی بہت بردست انتظام ہے بروقت ساری چیزیں ہیں مشینریز یہ وہ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحٍ جَعَلَا لَهُ سُرَكَا فِي مَا آتَاهُمَا فَدَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُسْرِكَو یہ سلوٹوں میں چھپا ہوا ہے اس میں چھپا ہوا ہے انہوں نے پہلی صحیح بت بتائی اللہ پر ایمان اللہ کہ جتنے بھی کائنات میں نقشے ہیں شکلیں ہیں ان سے بھی وہی ہوتا جو اللہ چاہتے ہیں ان کے بغیر بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہتے ہیں ان ساری کائنات کائنات کے نقشوں کی حیثیت اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی سے بڑھ کر لیں خلاصہ ہے سارا یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور اسی کو توجیح کہتے ہیں بنی بنائی چیزوں سے اپنے دل کو پھیرو اور بنانے والے اللہ کی طرف اپنے دل اور اس کی یقین کو لے جاؤ یہ ایک مومن میں اور ایک فلسفی میں فرق ہے کہ فلسفی کیا کرے گا آسمان زمین سبب کو سبب سے جوڑے گا حادث کو حادث سے جوڑے گا کائنات کو کائنات سے جوڑے گا اور جوڑ کر کے وہ بھی اسی اسباب سے جوڑ کر کے اپنی زندگی ختم کرے اور ایک مسلمان حوادی سے زمانے اور حالات عالم کے اندر پیش آنے والے تغیرات کو جیسے دیکھے گا فورا ایسے اپنے دل کو رخ کو اللہ کی طرف مڑے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستارے کو دیکھ کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ ذرا سی تیز ہوا یا پھر ذرا سا جو ہے چاند گرن سورج گرن ہو جائے تو سائنس دان تو اسی میں الجے رہتے ہیں کہ ہاں بھی اب جو ہے ایسے تغیرات پیدا ہوئے اس وجہ سے یہ حالات پیش آئے اور انبیاء علیہ السلام صلاة الستسخہ میں لگ صلاة الخصوف اور خصو میں لگ گئے کس میں لگ گئے انبیاء ہاں اس نے مولا یو سلام فرمایا کرتے تھے کہ چاند گرن سورج گرن کو ریپیر کرنے کے لئے اللہ نے مسلمان کو پیدا کیا وہ اپنا فوراں ٹولز دو رکعت نماز ٹولز لے کے کڑا ہوتا ہے اور اللہ چاند گرن سورج گرن ٹھیک کرتے مولا یو سلام فرمایا کرتے جس کا ٹولز ہے دو رکعت اولنی ٹو رکعت اب کیا ہو رہا ہے میں آپ فرش پریں اور وہ آسمان میں جو کچھ نظام گڑڑ ہو گیا اللہ اسے ٹھیک کرے اس لئے اس کو بولتے سلاة الاستسقہ کا یہ صحیح ترجمہ ہے پانی نہیں ہے اب کنواں کھو تو یہ کرو مسلمان پوراں دو رکعت نماز اور برائراز ادھر سے پانی ڈلواوے گا کھلواوے گا جو پانی کا مالک ہے خزانے اس کے پاس سلاة الاستسقہ مسئلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں اس مسئلے کے بعد جو اندر یقین چھپا ہوا وہ سمجھ میں نہیں آتا سلاة الاستسقہ میں چادر کو پلٹنا نہیں پلٹنا یہ کرنا کہ نہیں کرنا وہ سب تو پڑھ لیا لیکن یقین کا ہے سلاة الخصوب اور خصوب میں دو رکعت ہے کہ چار رکعت دو رکعت ہے تو دو رکع کے ساتھ ہے کہ چار رکع بعض نے کہا آٹھ رکع بعض نے کہا دو رکع اور ایک نے کہا کہ ایک ہی رکع ہے نماز ہے کوئی ایسا فرق نہیں اور جس میں دو رکع چار رکع چار رکع نظر آرہے وہ غلط فہمی کے وجہ سے ہوا اتنا لمبا رکع اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمجھ نہیں آیا پیچھے والوں کو رکع سے اٹھے کی نہیں اٹھے تو پیچھے والوں نے ذرا یوں اٹھ کے دیکھا تو اس کی پیچھے والوں نے سمجھا اٹھ گئے اور پھر وہ دیکھا کہ رکع نہیں اٹھے نہیں تو دوبارہ چلے گئے پیچھے والوں نے سمجھے کہ ایک رکع ہوا پھر بہت دیر ہو گئی پھر انہوں نے سر اٹھایا اور پھر چلے گئے پیچھے والوں نے سمجھے سیکنڈ رکع ہوئے اتنا لمبا رکع ہم نے مسئلے اس لئے پڑھ لئے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو چاند گرن سورج گرن ہوا ہے تو اس کے اندر جو دو رکعات اس کے اندر کتنا لمبا رکو ہے بھول گیا وہ کس یقین کے ساتھ وہ رکو ہے وہ بھول گئے بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت کرٹیکل مسئلہ ہے اس کو عل کرنا ہے مدرسی کی چار دیواری میں عل کرنا وہ بار نہیں ہوگا یہ بننے کی جگہ ہے جیسے ماں کی پیٹ بننے کی جگہ ہے تو ذرا سا اس کے اندر ایک پاٹ ساپ باڑی میں اگر نخص ہو گیا تو باہر نکل کے سارے سائنسان کچھ نہیں کر سکتے دو آنکھوں کے بغیر کوئی آجا دے سکتے کچھ میں نہیں دے سکتے یہ بننے کی جگہ مدرسی کی چار دیواری اس میں سب سے پہلی چیز دل کو اور دل کے یقین کو بنا نہ یاد رکھ لو باقی چیز آپ کی کچھ کمی کمزوری دے گئے وہ سب قابل برداشت قابل تحمل ہے اور سب کا کچھ نہ کچھ تلافی تدارک کر سکتے لیکن ایمان اور یقین کے اندر چار دیواری میں کمی آگئے تو پھر باہر کوئی کارخانہ نہیں کوئی کمپنی نہیں جہاں جاگے اس ایمان یقین کو سکتے یہ اصولی بات پھر بڑا مسئلہ ہے بہترین پیس نکلا چار دیواری سے اندر سے ایمان یقین کے اتفاق سے کھوکلا نکل گیا کیا کرے گا امت کی رہبری کرے گا نہیں کر سکتے قوت کے ساتھ ٹٹ کر کے ایمان یقین کی سنتوں کی قرآن حتیس کی تعلیمات کی دعوت دے سکتا پہ دے ہی نہیں سکتا حرفن کی اور دنیا کی ہر چیز کا وہ مدعو بن سکتا ہے لیکن اپنی تعلیمات کا وہ دعائی نہیں بن سکتا تو پہلی بات ہے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ایمان کچھ نہیں جانتے ہم اللہ کے ذاتحالی کا یقین دل کے اندر جو ابھی اسباب ہماری نظروں کے سامنے آتے ہم اس کو ٹھکرا دیں اپنا دل اللہ کی طرف اس کا مطلب نہیں اسباب اختیار نہیں کرنا یہ بھی یاد رکھو اسباب اختیار کرنا لیکن اسباب کا یقین اختیار نہیں کرنا یہ تھوڑا سا فرق دے اور کچھ اسباب اختیار کرنا اسباب کا یقین دل کے اندر آنے نہیں دینا آسان مثال ہے کشتی کے لئے پانی ضرور چاہیے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے بس یہی مثال ہمارا اسباب کے ساتھ وہ تعلق ہو اپنی زندگی گزارنے کے لئے جو تعلق ایک کشتی کو چلنے کے لئے پانی سے لیکن پانی اندر نہیں آنا بلکل ایک سراخ چھوٹا سا ایک ہول پوری کشتی نہیں یا ڈوب گئی کچھ نہیں کر سکتے آپ اس لئے کہتے ہیں جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے جھوٹلا ہوگے ادھر سے وہ نہیں ہو رہا بلکہ ادھر سے بھی وہی ہو رہا جو اللہ چاہ رہے کیا وہ جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ادھر سے عزت ملتی بھی اس سے کامیابی اور اس سے جو ہے رزق ملتا ہو کہ نہیں ادھر سے ادھر سے کچھ نہیں پیچھے سے اس طرح اتنے سارے کھٹکے لگے ہیں ایک کھٹکا دبایا تو کولر ایک کھٹکا دبایا پنکا ایک کھٹکا بھی اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اس کھٹکے کے دبانے سے ہوا سب کو معلوم ہے کہ اس کی پیچھے تار کنیکشن تو سارے اسباب اور مادی نقشوں کے ساتھ اللہ کے امر کن کا تعلق ہے اذا اراد شیئن این یقول اللہ کن فیب ختم وہ امر کن کا کنیکشن ہے وہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا لا شاہ ہے کچھ نہیں ہو سکتا نہ نفع نہ نقصان نہ عزت نہ زلت کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کی چاہت لگنی چاہیے تب جو ہے عزت اللہ کی چاہ لگنی چاہیے کیا لگنی چاہیے اللہ کی چاہ لگنی چاہ مانا یوسور عمدل علی فرمائے کرتے تھے قرآن پاک اللہ کی چاہتوں کے ذابطے بیان کرتا ہے اللہ ہمارے لئے عزت کب چاہ لیں گے جب ایمانوں کا اللہ چاہ لیں گے پہلے وہ شرط پوری کرو اللہ تمہارے لئے عزت چاہ لیں گے اللہ نے شرط لگا دے حسر کے ساتھ فرمایا کہ ایمان اور ایمان والوں ہی کے لئے ایمان والوں ہی کے لئے اصل عزت حسر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے ادھر سے آپ ایمان جیسا اللہ چاہتے ویسا اور ادھر سے اللہ وہ عزت دیں گے جس کا وعدہ اصولی بڑھا اللہ کی مدد حاصل کرنے کرنے کے لئے اللہ کی چاہ لگنی اور اللہ کی چاہ لگے گی کب جب ہم اللہ کی دین کی نسرت کریں اور ایمان لائیں گے اللہ ہماری مدد کب چاہیں گے اور مدد کب کریں گے جب ہم اس کی مدد اس کی دین کی مدد اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بائی پاس راستہ اللہ کی دین کی مدد پر آجاؤ کس پر آجاؤ آسمان سے زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں یہ کب ہوگا جب اللہ چاہیں گے اللہ کب چاہتے ہیں جب ایمان اور تقوی کے ساتھ آدمیہ راستہ ہوتا ہے تو ایمان اور تقوی یہ دو بنیادی سبب ہیں شرطیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسمان زمین سے برکتوں کو چاہ لیں گے تو پہلی صفت یہ بتائیں اور دوسری صفت بتائیں کیا یہ رسالت کہ رسولوں پر ایمان لاتے کس پر ایمان لاتے کہ جتنے طور طریقے ہیں آج تک ان سب کا انکار ہے اور صرف ایک طریقہ متعین کامیابی کا وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ایک طریقہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہیں سارے طریقے پھٹے ہوئے غیر تہذیب یافتہ غیر محذب گندے سندے بےہائی والے طریقے باقیدہ طریقہ باہیا حیادار طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں آج کا مسلمان دھوکے میں کہتا ہے کہ ایمان لیا ہے اور دل کے اندر ایمان چھپا ہو اتنا کافی ہے اس کے بعد اسلامی نباس کی کیا ضرورت اسلامی چہرے کی کیا ضرورت ہے کہ اچھا پھر حدیث کے اندر ایمان کے ستر شاہر کیوں بیان کی گئی جانور بن جاؤ بہت اچھی بات راستہ چل رہے ہو اپنی اپنے مستورات کو لے کر کے سامنے چھلکا ہے اٹھاؤ مت اس کو کاٹے بچھے میں اسے ہٹھاؤ مت ایمان کی ستر شاہر بتائیں اور اللہ میں نبی بھی فرماتے ہیں اعلیٰ درجہ لا الہہ ادنا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز تو کہتے ہیں کہ ستر شاہر اپنے اندر پیدا کرنے کا بائی پاس راستہ کیا ہے کہ اعلیٰ اور ادنا کو ایک آدمی ایک لمحے میں جمع کر سکتا ہے وہ کر لے گا تو پھر باقی شاہر اللہ پیدا کریں وہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹاتے 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 تھوڑا سا کشٹ اٹھا کر کے لا الہہ الا اللہ بھی پڑھ لو تو آپ نے ایک لمحے میں ایمان کی ادنا اور ایمان کی اعلیٰ شاہر کو جمع کر دی ایمان کی ادنا اور ایمان کی اعلیٰ شاہر کو آپ نے جمع کر دی تو باقی ایمان کے اندر کی جو ستر شاہر اللہ تعالیٰ وہ آپ کے اندر پیدا کر دی یہ مشکی چیزیں یہ کامش کرنے ہیں مدرسی کی چار دیوالی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف راہتی راہت نفع پہنچان تکلیف تو کسی کو نہ زبان سے نہ ہاس یہ اسلام کی تکمیل کے لئے بنیادی شب لوگوں نے اس نے فرمایا کر دی کہ آج کے مسلمان کو دھوکہ ہے کوئی بھی لباس میں لو ستر تو ڈھاکنا ہے نہیں ستر ڈھاکنا ہے تو تم میں اور غیر میں کیا فرق ہے وہ بھی ڈھاکتے تم بھی ڈھاکتے کہہ نہیں مسلمان کا لباس اسلام کے تعریف کے لئے مسلمان کے ذمہ فرض ہے وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرے اپنے لباس سے اپنے چہرے کی دھاڑی سے اپنے ہلیے سے ظاہر کرے تب ہی طاقت بھی ظاہر ہوگی اور آپ کا ایمان محفوظ رہے گا آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا جس طرح گودے کی حفاظت چھلکے سے ہوتی ہے اس طرح ایمان اور عقائد کی حفاظت سنت رسول سے ہوتی ہے سنت رسول سے ہوتی ہے جس کو ہم اتنے حلقے میں لے لیتے وہ سنت رسول مثال دے دے تھے ایک ٹرافیک پولیس والا ہے بہت بڑا افسر ہے لیکن مفتی میں جا کر کھڑا ہو جائے سیویل میں جا کر کھڑا ہو جائے اور ہاتھ پاؤں ہلاتا رہے جتنا چاہے لوگ اسے بے وقوب باؤ لگے کے سائیڈ میں لگا دے اور چیختارے میں ٹرافیک پولیس ہوگی نہیں نہیں ہم کیسے ملنے تو ٹرافیک پولیس پی ایم سارے کھڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ جدھر کوئی اشارہ کر دیا ادھر گاڑی چلے گی روک دیا درگو جائی لباس کا اثر اس کا اثر ہے لباس کا اثر آج نبی کی سنتوں کا جنازہ نکل گیا اتباع سنت زندگی سے نکل گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کی ایک ایک سنت کو ایسے تلاش کرتے تھے جس طرح سارا میں گمچودہ بچے کو ایک اٹنی تلاش کرتے کرتے اپنی جان دے دیا کرتے یہ مثال دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بعد انہیں کہا سنتوں کو تلاش کرتے ہوئے اگر تم ابن عمر کا دیکھ لوگے تو ان کے باولے ہونے میں تمہیں یقین شک نہیں رہے گا پورا یقین ہو جائے گا ایک نمبر کا بے اوقوف آتے نصرہ آج غیروں کے طور طریقے اختیار کرنے ہوئے مسلمان بالکل باولہ بنا جا رہا ہے بے اوقوف بنا جا رہا ہے ایک ایک طریقے نیے سے نیچا اچھے لگ رہے بے اوقوف بنتا جا رہا ہے اور پھر آخرت کی دن پر ایمان اللہ اور تقدیر پر ایمان اللہ اس پر اور فرشتوں پر ایمان اللہ یہ پانچ باتیں بتائیں پہلی پانچ خسلت اس کے بعد پانچ باتیں بتائیں کہ ہم گوائی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بند میں اور نماز قائم کریں زکاة دیں اور پھر تمزان کے روزیں اور بیت اللہ کا حج کریں اور پانچ صفتیں جو زمانے جاہلیت میں ہم نے اختیار کر لیں یہ حضور کے سامنے وہ قبیلہ جو آیا تھا وہ بیان کر رہا ہے اپنے ایمان کی دلیل میں انہوں نے کہا پہلی صفت یہ کہ نعمتوں کی فراوانی پر شکر عدا کر دیں اور مصیبت کے آنے پر صبر کر دیں الشکر عند الرخاء وصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء فیصلہ جتنے چاہے اللہ کی طرف سے کڑوے اور خلاف طبیعت خلاف مزاد لیکن ہم اس پر راضی رہتے ہیں کوئی گلے شکوے وصدق فی مواطن اللقاء جب دشمنوں سے سامنا ہوتا ہے تو ثابت قدم رہتے ہیں پچنی اٹھتے ہیں ثابت قدم اور پانچوی خسلت بتائی اللہ ہمیں وہ پانچوی صفت عطا فرمائے بطور خاص انہوں نے فرمایا وَتَرْكُ شَمَاتَتِ بِالْمُصِبَتِ دشمنوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کبھی خوشی کا احضار نہیں کریں کہا نہیں کرتے ہیں کبھی خوشی کا احضار نہیں دشمنوں پر حالات آگئے یہ پندرہ صفتیں سن کر ایمان کی خسلتیں جو انہوں نے ایمان کی دلیل کی طور پر بیان کی اب اللہ کے نبی نے سیٹیفیکٹ دیا تو بہت بادب لوگ تحضیبی آفتہ لوگ مہدب لوگ جو ایمانی صفات سے آ رہتا ہے وہ اعلیٰ درجہ کے تحضیب پر ہے اللہ کے نبی کے دربار سے سیٹیفیکٹ مل رہا ہے ایک ہمیں بھی سیٹیفیکٹ مل رہا ہے ایک ادھر سے سیٹیفیکٹ مل رہا ہے تھوڑا ملانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کمپیر کرنا چاہیے ملانا چاہیے میچ کرنا چاہیے ادھر عمل کی بنیاد پر سیٹیفیکٹ اور ادھر صرف کتابوں کی بنیاد پر نہیں ملنا چاہیے انشاءاللہ محنت کریں گے علم اور عمل دونوں کی بنیاد پر یہ سیٹیفیکٹ لے کر کے جائیں گے کیونکہ اساتحیزہ نے تو جان لگا دی اور اپنی طاقت قوت لگا دی خون پسینہ ایک کر کے بہترین ماحول مہیا کر کے ہمیں دے دی اب اس کے بعد ہم ایک کو لیں دوسرا چھوڑ دیں صرف کتاب اور حروب نقوش کو لے لیں اور اس کے اوپر ایمان یقین اور ان تعلیمات پر عمل کرنا اس کو اپنی زندگی میں لانا زندگی کو آراستہ کرنا اگر یہ نہیں کیا تو کس خسارہ ہمارے لئے نقصان اللہ کی نبی نے فرمایا ادھبہ ہیں فقہہ ہیں اور قریب تاکہ یہ انبیاء کے درجے پر فائد ہو جائیں انبیاء بنا دیا جائیں نبوہوں سے سر پراز کر دیا جائیں اتنی اونچے آلی صفات پھر آپ نے فرمایا کہ یہ پندرہ صفتیں ناقص ہیں یاد رکھنا اور پانچ صفتیں میں تعلیم دیتا ہوں کتنی صفتیں پانچ صفتیں اور لے لو اسے مدرسے میں چل رہا تھا کہیں باہر نہیں چل رہا تھا ایکسٹر کلاسس نہیں تھی اور وہی والا مدرسہ جہاں ہم اپنے مدرسے کے تانے پانے اور شجرے نصب کو لے جائیں اصحاب سفا وہی پر چل رہے ہیں حالت کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی نبی نے فرمایا پانچ صفتیں سیگور نمبر ایک لا تجمعو مالا تاکلون ضرور سے زیادہ کھانا جمع نہیں کر رہا مصولی تو معلوم ہوا جو ضرور سے زیادہ کھانا جمع کر رہا ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل دور پر لیومی مر رہتی کہ اللہ کی نبی نے مجھے ایک دن دو وقت کا کھانا کھاتے ہوئے ایک دن دو مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو حضور نے فرمایا آیا عائشہ تمہیں ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہر وقت تمہیں اپنے پیٹ کا غرنج اور غم دو ٹیم کا کھانا پھر آپ نے فرمایا ایک دن میں دو کا کھانا اسراف اور اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرم یہ تعلیمات نبوی ہیں اور دوسری بات فرمائیں وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُوا ضرور سے زیادہ عمارت کہ یہ ایمان کے منافع ہے کہ ضرورت کے بقدر عمارت ہو نہیں کیسے جیسے سلمان فارسی نے اپنے ساتھی عبود دردہ سے کہا وہ حاکم تھے مدائن شہر کے اور ان کا پارلیمنٹ ایک درست کے نیچے لگتا تھا موونگ پارلیمنٹ روایتوں میں آتا ہے وہ سارے قاضی بھی تھے مفتی بھی تھے حاکم بھی تھے گورنر بھی تھے سب کچھ تھے اور پھر وہ چند گھنٹے نکال کے ایک درست کے نیچے اب اس شہر کے جتنے مسئلے قضیہ پضیہ ہوتے سب ان کے پاس آتے ہیں اور وہ فیصلہ کر دے جب دھوٹ کی شتت اور تپش ان کے اوپر تو پھر وہ ادھر بڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرف سایاں لے لیں اور جب شام ہونے لگتی تو ادھر مجلس لگی بھی اور ادھر سے دھلتے ڈھلتے اس کی حرارت ان کے اوپر تو پھر وہ فورن اس طرف موں کر لیں تو حضرت ابودردہ نے کہا بھئی کتنی تکلیف اٹھا رہے اتنا بڑا کام کر رہے ایک عمارت نہیں تمہارے پاس کیا کہ رہے میں کیا کروں گے عمارت کر کے ہم لوگ یہاں ٹیمپروری ہیں امیر المومنین نے بیج رکھا ہے جب بلائیں گے تو واپس چلے جائیں گے عمارت کھڑی کر کے کیا فائدہ کہا کہ نہیں نہیں آپ کے لئے ہونا چاہیے جب وہ زد کی حضرت ابودردہ نے حضرت سلمان سے تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک آرچیٹیکٹ لے کر کیا ہو میں جیسا نقشہ بتاؤں وہ ایسی عمارت بنا وہ آیا بولے کہ بس اتنا اونچا چاہیے کہ میں کھڑا ہوں تو میرا سر چھت پہ لگنا چاہیے ایک مدائن شہر کے گورن کیونکہ ہر وقت ان کے سامنے آخرت اور قبر کی زندگی ہے کیڑے مکوڑو والی زندگی ان کے آنکھوں کے سامنے اور دھوگے میں نہیں تعلام دوری یہ وہی ہے کہ کشتی پانی میں لیکن پانی کا قطرہ بھی اندر نہیں آنا یہ وہی والی زندگی یہ ضرور پڑی کہ حکومت بھی کر کے دکھائیں لیکن اس کا رائے کے دانے کے برابر یقین اندر دل کے اندر اور پھر لمبا ہی اتنی کہ ایک طرف سر لگے ایک طرف پاؤں اور چوڑا ہی اتنی کہ صرف کروٹ لیسے گو قبر نمہ چاہیے کیا بولے قبر نمہ چاہیے لیکن اس سے اچھا تو یہی ٹھیک ہے تمہارا سلمان فارس تو اللہ کی نمین فرمائے لا تجمعو مالا تاکلون ولا تبنو مالا تسکن اور تیسی بات ولا تنافسو فیما غدن عنہ تزولون کہ دنیا کی جن چیزوں کو چھوڑکے ایک نہ ایک دن تمہیں جانا ہے اس میں تنافس اختیار مت دورو کسی اختیار مت دورو اور چوتھی بات بتائیں اس اللہ کا ڈر خوف تقوی اختیار کرو جس کے پاس تمہیں حضیر ہونا پیشی ہونا اور آخرت کی اور جنت کی ان نعمتوں کی رغبت اختیار کرو جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ مرنے کے بعد رہنے یہ پانچ صفت اللہ کی نبی اس میں کون سے بڑے بڑے مسائل آپ بتاؤں ساری باتوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے تقریباً تقریباً تین باتیں تو لایانی سے متعلق ضرور سے زیادہ چیزیں لایانی ضرور سے زیادہ کھانا ضرور سے زیادہ عمارت اور پھر دنیا کی چیزوں میں تنافس سب لایانی کے قبیل سے کیسے قبیل؟ تقوی کی آپ نے ترغیب دی کس کی ترغیب دی؟ تقریب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو مسجد میں رکھ کر کے تعلیم دی اس لئے ایمان سیکھنے کی جگہ علم سیکھنے کی جگہ مسجد کا ماحول کونسا ماحول ہے؟ حضرات صحابہ نے علم کو اور ایمان کو دونوں کو مسجد سے سیکھ حضور نے ساری امت کو اپنی حیات میں مسجد کے ماحول میں تعلیم دی کانا تعلیم دی؟ مسجد کے ماحول میں تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجر کی نماز کے بعد بیٹھے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد حدیثیں بیان شکرنی شروع کر حدیث کا حلقہ آپ نے لگایا اور قیامت تک جو حالات پیش آنے والے ہیں غیب کے تذکیر آپ نے شروع کر قیامت تک حالات جو پیش آنے والے ہیں اور پھر اس کا کیا حل ہے آج کل ایک بعض ایسے بھی ہیں جو صرف قیامت اور عشرات قیامت سنا سنا کے امت کو مایوس کر دیتے ہیں کہ نہیں علاجبی تو بتاؤ تعلیمات مکمل اس وقت ہوگی جب آپ قیامت اور قیامت کی علامتیں بتاتے ہو اس کے ساتھ اللہ کی نبی کی طرح حل بھی بتاؤ تاکہ امت مایوسی سے نکلے ورنہ امت تو مایوس ہو جائے گی ہاں بھئی قیامت آگئی اور نتیجہ کیا ہوگا مایوس صرف عمل میں ہوگی دنیا کے کام میں تیزی کے ساتھ دھڑ رہی جو کچھ وقت لگ رہا تھا عبادتوں میں وہ بھی قدم آپ کمائی میں لگ جائے گا جبکہ قیامت کی علامت یہ بتائیں کہ اس وقت کی جو ایک اس وقت کا ایک سجدہ ہوگا وہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہو قرب قیامت میں جو ایک سجدہ ہوگا وہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہو کہا عمال بھی تو بتاؤ ضرور قیامت اور عشرات ساتھ بتا کے کیا فائدہ عمال بھی بتاؤ کیا بتاؤ تو اللہ کی نبی قیامت تک آنے والے فتنے اور علامتیں اور اس کا حل بتلا رہے اور یہاں تک کہ زہر کا وقت ہو گئی تو کتنے گھنٹے ہوئے سبق میں اور زہر کی نماز پڑھانے کے لئے آپ نیچے تشریف لے اور زہر کی نماز پڑھا کے دوبارہ آپ ممبر پہ تشریف فرماؤ اور پھر آپ نے حدیثیں بیان کرنے شروع کر مسلم شریف کی روایت یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوگی عصر کی نماز پڑھا کے آپ دوبارہ ممبر پہ تشریف فرماؤ یہاں تک کہ حدیث بیان کرتے 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 مغرب کا وقت ہوگی کس کا وقت ہوگی مغرب کا وقت ہوگی اتنا لمبا وقت اللہ کے نبی اپنی ذات سے حضرات صحابہ کو لے کر کے غیب کے تذکرے اور ایمان کے حلقوں میں آپ لگا رہے ہیں اس لئے ایک ایک امت کو ایک ایک امتی کو مسجد سے اور مسجد کے عمال سے جوڑنا اس کام کا بنیادی مقصد چاہے ہم طلب آؤں ہم بھی اپنے عمال کے اعتبار سے مسجد میں جوڑیں ہماری اصل تربیتگاہ تعلیمگاہ وہ مسجد کا ماہ ہوگا درزگاہوں میں پڑھ لیا اب اس کے بعد مطالعہ ہم مسجد کے چار دیواری میں بیٹھ کے کر رہے ہیں عبارت سمجھ میں نہیں آئی تو جس طرح شروعات کے ذریعے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے حل کریں صحابہ ایسی کرتے تھے ایسی کرتے تھے ایک صحابی مردد ہو گئے تھے اور انہیں دھوکے سے ابو سفیان اور ابو جہل مدینے سے انہیں دھوکے سے رسی سے بان کے لے گئے حشام کو لے کر چلے تو حضرت عمر مایوس نہیں ہوئے حضرت عمر مدینے سے ان کو خط لکھتے تھے ایک خط دو خط تین خط تین آخری میں خط لکھا اس کے اندر آیت لکھی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَقْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا یہ جب پہنچی تو اس کے ساتھ کوئی تفسیر نہیں تھی ان کے پاس ترجمہ تک بھی نہیں چلو ترجمہ کی ضرورت نہیں عربی زمان تفسیر اس سے مراد کیا ہے اور اس سے کون لوگ مراد ہیں مقصود ہیں اور کیا علمی اچارے کہتے ہیں کہ حضرت حشام پریشان اور اس آیت کے ٹکڑے کو اس خط کو لے جو حضرت عمر نے مدینے سے بھیجا اس کو بیلتے ہیں ایک ایک امتی کی فکر کرنا ایک تعلیب علم سبق چھوڑ کے چلے گیا اس کی حضرت عمر فکر کر رہے ہیں ہاں یہ ان کے ساتھی تھے ہیں ابو جہل اور سفیان پہنچے انہیں لینے کی ابو سفیان تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو مجھے اس میں گڑ بڑ لگ رہا ہے تم جاؤ مت کہہ کہ نہیں وہ میری امہ ہے وہ کہہ رہے کہ میں جونی نکالوں گی سایا حاصل نہیں کروں گی کاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں جب تک کہا کہ وہ سب جب بھوگ لگے گی پیس لگے گی اور تیز دھوپ لگے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر کہلیں کہ وہاں میرا مال ہے بہت زیادہ جائدہ دے کہ کہ تمہیں معلوم ہے میں قریشیوں میں سب سے بڑا مال دولت کا مالی ہوں لہذا مکہ میں جتنی میری مال دولت پروپٹی جائدہ اس میں میں آدھا تم کو دے دیتا ہوں جاؤ مت ان کے ساتھ ایسی محنت ایک آدمی دوبارہ پلٹ کر کے نہ چلے جائے سوچوا طالبی لے میں نا آخری میں جب جانے لگے تو آخری آپشن دیا کہ ایسا ہے کہ اگر لگے کہ ابو جہل اور اب اس پیان گڑھ بڑھ کر رہے تو یہ میری اونٹنی ہے بہت تیز رو تیز رفتار اس میں بیٹھ کے تم واپس آگئے لیکن انہوں نے دھوکے سے ان کے جو ہے ہاتھ پاؤں باندے اور مکہ لے گئے اور وہ مرتض ہو گئے بیچارے ان کی خبر مل گی حضرت عمر کو تو حضرت عمر نے خط پہ خط دکھا آخری خط دکھا اس میں آیت لکھ دی وہی ایک آیت لے کر وہ خط لے کر کے پہاڑوں میں چلے گئے اللہ مجھے سمجھا دے دو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں بعد مرتبہ ایک آیت کی تفسیر ایک آیت کو سمجھنے کے لئے سو تفسیر دیکھتا اور سو تفسیر دیکھنے کے بعد بنجر بیابان علاقوں میں جا کر کے اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر رگڑ رگڑ کر کے اللہ سے مانگتا یا مفہیم ابراہیم فہیم نی یا معلیم موسیٰ علیم نی اس لئے دعا کی مقدار بھی بڑھانا ہے تعلیم علیمی کے زمانے ایسا نہیں کہ سب کچھ شروعات سے سارا کام چل جائے اصل علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے بتا ہم سارے وسائل اور ذرائع پر محنت کر رہے ہیں لیکن جو علم جس ذات حالی کی طرف سے آیا ہے ہم اس پر کوئی محنت ہی نہیں کرتے اس لئے جتنا پانچ وقت کی نماغ تکبیر اولہ کے ساتھ اور پڑھیں گے احتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے سینوں کو علم کے لئے کشادہ کریں اللہ ہی اس کا نور اندر اتار دیں اور دوسرا واسطہ کونے علم کا وہ اللہ کے نبی شلی اللہ علیہ وسلم جتنا اتباع سنت کا احتمام ہوگا اتنا علم کی تشریح اور علم کی جو ہے علم کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے یہ دو راستوں پر محنت کرنے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد و رسول اللہ زیادہ بہت احترام ہے ضرور سب کچھ لیکن اس کے ساتھ زیادہ بھولنا نہیں اس کو بھی لے کر چلنے اس کو بھی لے کر چلنے یہ ہماری بہت بنیادی دیمہ دال اس علم کو حاصل کرنا ہے اس کی یقین کے ساتھ اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور پھر اس کی تبلیغ اور دعوت سیکھنا اور اس کو اپنے دعوت میں لے کر کے آنا یہ ساری چیزوں کا سیکھنے کا دمانہ مسجد کا محول اور مدرسے کی چار دیوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائے حضرت صاحب کہ اسی درزگاہ سے اٹھ کر کے روم فارض گئے تو سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیا کچل کے رکھ دیا حتیٰ کہ جن ملکوں میں داخل نہیں ہوئے وہاں والے بھی ان کے سامنے آتے ہوئے تھوڑا سوچ دیتے ہچکی چاہتے تھے اور جو آ چکے ان کو مشورہ دیتے اب بہت اپنا نقصان کر چکے اب تم ان کا راستہ چھوڑ دو تم ان کے روک نہیں سکتے پہاڑ نہیں روک سکتے دریا ان کا راستہ نہیں روک سکتے تم کونہ ہوتے روکنے والا ان کے اندر کی اپنی اندر کی طاقت ہے ان کے اپنی اندر کی طاقت قرآن پر عمل حدیث پر عمل اس کا یقین اس لئے میرے بھائیو دوستو بدرگو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا پاکیزہ نورانی ماحول دیا ایسے اساتذہ مشفق ہمیں دیئے اور ایسا علمی ادارہ اور ماحول ہمیں اتا فرمایا کہ جہاں سے ہر دور میں ہر زمانے میں علمی اور دعوت کے تقاضے پورے ہوتے رہے اور ابھی بھی امت کشنہ ہے اور محتاج ہے آپ ملکوں میں جائیں چلے پھرے علاقوں کے اندر تو آپ کو ارتداد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا ارتداد ہی ارتداد ابھی برازیل علماء اکرام کی دوسرے سال کی جماعت گئی کونسے سال کی جماعت تیسرے سال کی جماعت گرازیل گئی کچھ نہیں ایک ایک علم کا جو پرہیڈ خرچہ تھا پانچ لاکھ روپے زیادہ نہیں تھا پانچ لاکھ اللہ کا فضل علماء اکرام آگے اپنی جان و مال کو لے کر نیجے نبوت پر اور دور صحابہ کی یاد تازہ کر پانچ لاکھ روپے لے کر گئے وہ کہتے ہیں کوئی مسلمان نہیں ملتا حالانکہ لاکھوں مسلمان اور مرتد ہو گئے عرب کے عرب مرتد ہوئے کم سے کم بغیر کسی موباہ لے گئے کہ چالیس سے پچاس لاکھ عرب مرتد ہو چکے ایک عرب لبنانی وہ مرکز آئے ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سوچا تھا کہ مال جتنا زیادہ رہے گا اتنا میں اپنے بی وچوں کے ایمان کی احمال کی اسلام کی حفاظت کر سکتا ہوں لیکن میرے مال اور دولت کو اس وقت یہود و نصارہ کھا رہے ہیں ہم نے پوچھا کہ یہود و نصارہ نے قبضہ کیا کہ نہیں میرے بی وچے سارے کسارے مجھے چھوڑ کے یہود و نصارہ بن جو اور میرے گھروں کے آنکھوں کے سامنے کھا رہے پیرے کہے گی یقین ہو گیا کہ دین کی حفاظت کا راستہ مال والا راستہ نہیں کونسا راستہ نہیں مال والا راستہ نہیں علماء اکرام کی جماعت مسجدوں میں جا کے ٹھہر دیں مسجدوں کے اندر امام نہیں ہیں امام ہیں تو گھر کے اندر ہیں اور نہ سنتی چہرہ ہے نہ سنتی لباس ہے بڑی بڑی سیلریہ ہیں صرف ہفتے پہ ایک دن نماز پڑھانے کے لئے آگئے ہیں اور کوئی آبادی نہیں تو یہ پیٹرول پنگ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صبح سے دو پیر تک گاڑیوں کا انتظار کرتے ہیں ان گاڑیوں کے اندر کوئی مسلمان گزر رہا ہے اسے دیکھتے ہیں تو اس میں سے پچاس میں سے چار آدمی سلام کرتے ہیں اور چار میں سے ایک آدمی اپنے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاتا کہتے ہیں میری فیملی دعوت دو ان کو پہلی مرتبہ مسلمان کا چہرہ دے گئے ایک مسلمان کو ملنے کے لئے چار سو کلومیٹر جارے یہ علماء کرام کی جماعت اور ایک مسلمان سے ملاقات کرنے کے لئے دو عالم اس جماعت کے ہوائی جاز میں بک کر کے دو ہزار کلومیٹر دوری پہ گئے ایک مسلمان سے ملنے کے لئے یہ محینت کا میدان ہے خالی پڑا ہوئے سارا کسا کوئی پرسان حال نہیں اور نرم اتنے ہیں کہ آپ کو ٹیکسی میں بٹھا کے لے گئے تو اپنے گھر تک اگر آپ نے اچھا اخلاقہ اور صحیح دعوت پیش کر دی تو گھر پہنچتے پہنچتے اور کلومیٹر پڑھ لے گئے یہ بھی حالت ہے کلوو کے اندر کہہ رہے کہ سب سے زیادہ نشو میں چور اور تمام قسم کے منشیات کے حادی یارب کے بچے ہیں وہاں پر برازیل کے اندر مہنے چھوٹے گی تو کیا ہو مہنے چھوٹ گئے ختم مصدر یہ تو دور کا ہے آپ قریب کا حال دیکھو کہ ہمارے قریب سے قریب تر کے علاقے وہاں مصدرات کی جماعتیں جا رہی ہیں ارتداد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ارتداد ہی ارتداد ارتداد ہی ارتداد جماعت کی مصدرات کی پنجاب کے اندر ترنتارن اور وہاں بتیس مکان جس میں سے تیس مکان مرتد ہو چکے صرف دو مکان بچے ہوئے جماعت بڑی سمجھدار تھی بڑی قربانی والی تین ہزار لکھوا ہے تیس ہزار خرج کیا انہوں نے ایک دعوت نہیں ایک نسرت نہیں ٹرانسپورٹ سے لے کے کھانا پینا سب کچھ جماعت کے ذمہ میں اور پھر اس کے بعد انہوں نے خوش آمد کر کے دو گھر کو تیار کیا اور انہوں نے مصدرات کو گھر میں ٹھیرایا اور یہ مرد باہر اسطبل میں ٹھیرے جہاں بیس ڈوڑ ڈنگر بانتے اور اس کڑاکے کی سردی کا زمانہ جنوری کا زمانہ اور رات میں چھپ کر کے اس گاؤں کی بہنیں آئی اور کلیمہ پڑھ کے تجدید اسلام کیا اور روتی بھی کہتی بھی گئی کہ تم لوگوں نے آنے میں تاخیر کر دی کہ کتنے اس میں سے دنیا میں جا چکے اور باقی لوگوں کے مرتضہ دونے کا آپ لوگ کارن ہے آپ لوگ سبب آپ نے آنے میں تاخیر کر دی اور گھر گھر کے اندر مرتیا بنی بھی اور وہ اتنا ڈرگے متاثر تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو ہٹانے کو تیار نہیں تو جماعت کی بہنوں نے ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں ماحول بنایا زہین بنایا اور تقریباً بیس پچیس مکانہ سے وہ سارے منکرات ختم ہو گئے علاقے کی علاقے کی حالات ابھی تو حالات معلوم ہونے صرف ابھی علاج نہیں ہوا اس لئے مونہ یوسر علیہ صاحب فرمایا کہ اتنے لوگ نکل گئے یہ مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کتنوں کے لئے کتنے نکلے اگر کروڑوں لوگ دین سے بہا رہے ہیں دونے اور مرتد ہو رہے ہیں تو اس کے لئے ایک لاکھ لوگ چلے جائیں تو کافی ہے ملک کے ملک مرتد ملک کے ملک مرتد ہو رہے ہیں اور لوگ پیاسے منتظریں ایک جماعت آجے علماء اکرام کی اچھی عربی بولنے والے ماشاءاللہ تقریباً سو جماعت اس وقت دوسرے سال کی علماء اکرام کی نکل گئی اور اس میں سے چالیس پچاس کام کر کے واپس بھی آ چکے نظام الدین میں کوئی دن ایسا نہیں اور خالی نہیں اس میں دوسرے سال کی علماء کی جماعت ہمارے پاس کوئی جماعت جا رہی ہے کوئی جماعت آ رہی ہے اس میں بڑے بڑے علماء شیوخ الادیس مدرسے کے محتمیم ایک ایک سال کا نظام بنا رہے ہیں اور عارضی چھٹی ایک سال کی لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں اللہ کے راست دو جال تین لگ اللہ کے راست اب حضرت نے دیکھا کہ یہ عرب ممالک میں دوسرا سال لگانا مقصود تھا یہ عربی سال کہلاتا تھا لیکن جب کارگوزاری آئیں تیسرے سال کی علماء نے کینیڈا کی اور برازیل کی کارگوزاری سنائیں تو حضرت نے بھرے مشورے میں کہا کہ اگر ہم ان علماء کو تیسرے سال کے لیے برازیل اٹھا کے رکھیں گے بیجیں گے جب تک نہ جانے ارتداد کہاں تک پہنچ جائے اور نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں اس لئے حضرت نے فیصلہ بدلا اور فرمایا کہ نہیں اگر اچھی عربی اور اچھی انگریزی والے علماء اکرام تیار ہو گئے تو ہم ان کی دوسرے سال کی جماعت بھی برازیل ڈالیں چنانچہ وادی کی ایک جماعت اب دوسرے سال کی تھی ان سب کو اب برازیل جانے کے لئے حضرت نے فرما دی دوسرے سال کی برازیل جاری یہ تونس تک جماعتیں جاری الجزائر تک جماعتیں جاری موریتانیہ تک جماعتیں جاری مالی ہیں سومالی ہیں افریقہ کے سارے علاقوں میں جماعتیں جاری سعود نہیں جاتی تھی اب سعود افریقہ بھی دوسرے سال کے علماء اکرام کی جماعتیں جاری استمبول اور ترکی نہیں جاری تھی اب وہ عرب ملک نہیں لیکن وہاں پر دیکھا کہ بہت بڑی تعداد ملک شام کے پناہ گزین لوگوں کی ہے تو اب وہاں پر بھی علماء اکرام کی دوسرے سال کی جماعتیں جاری پورے عالم سے اس وقت مطالب ہے علماء کی جماعت علماء کی جماعت ایک سال کے اندر صرف ایک ملک خویت کے اندر سات جماعتیں دوسرے سال کے علماء کی جا چکے اور عرب کہہ رہے کہ ہم سو رہے تھے ہم انہوں نے آگر کے جگہ دیئے ہر طرف سے مطالب اس کا نتیجہ یہ کہ ملکوں سے اب جماعت جاری ایک وقت میں مراکش کے اندر چار چار جماعتیں دوسرے سال کے علماء اکرام کی کام کر رہی ایک جگہ علماء اکرام کی پونہ کی جماعت کام کر رہی تو وہاں کے محلے والے وہاں کے عیمہ سے ناراض ہو گئے کہ یہ ہندوستان سے آ کر کے ہمیں کھوتے تلاش کرتے وہاں ہمارے گھر تک پہنچ گئے ہمیں احساس دلالے قلیم نماز کی اور آپ یہاں قریم میرے تھے ہمارے قلیم نماز کی فکر نہیں کرتے ایک محلے میں گئے اسلامی ملک کیا ہے سارا کا سارا اسلامی ملک لیکن میں نے چھوڑ گئے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعریف نہیں کچھ نہیں سب اپنی اپنی زندگی گزار کے دنیا سے دیں اس لئے پورے عالم کا تقاضہ ہے اندرون کا تقاضہ ہے اور انتقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اس چار دیواری میں اس حضارے کے اندر منتخب کر کے چھانٹ کے رکھا ہے اس لئے اس کے اندر دو کام کرنے دعوت کی محنت کو بھی لے کر چلنا ہے اور تعلیم کی محنت کو بھی لے کر چلنا ہے اور دونوں میں اپنی جان مال کو کھپانا ہے ایک لمحہ ہمارا زائے نہ ہو ایک کوڑی پیسہ ہمارا زائے نہ ہو اسراف اور فضول خرچی میں نہ ہو اپنی خواہشات میں خرچ نہیں ہونا چاہے ایسی ہم محنت کریں گے علم کے اعتبار سے دعوت کے اعتبار سے نمونہ بن کر کے ان اداروں سے نکلیں کریں گے انشاءاللہ اس کے لئے ہمیں سال لگانا ہے فراغت کے بعد اور پھر اس کے بعد دو سال کا وقفہ کر کے دوسرا سال اور پھر تین سال کا وقفہ کر کے تین سال لگائیں گے بتاؤ اس کے لئے ہمت کر کے بتائیں کون کون تیار ہے انشاءاللہ کہ ہماری فراغت ہوگی تو ہم سال لگائیں گے پہلے سال کے لئے کھڑے ہوگا کر کے نام لکھائیں انشاءاللہ سال کے لئے نام لکھائیں انشاءاللہ سال جو طلبہ ابھی اس سال فارغ ہوں گے انشاءاللہ علیہ رابیہ سے یا تکمیل سے یا اختصاص سے پہلے وہ لکھائیں جو اس سال انشاءاللہ سال لگائیں گے نہ کھڑے ہو جائیں بے کھڑے ہو جائیں امسال والے لکھائیں پہلے فرمائیں ہمت کر کے فرمائیں امسال والے لکھائیں